موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو میں ٹوٹکا اپنے بیوز کے لئے لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی فائدہ مند ٹوٹکا ہے ان لوگوں کے لئے جن لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں اکثر بچوں کو سمکے کارتی ہیں بڑوں کو بھی اور جن لوگوں کو بہت مٹاپا ہو گیا ہے کسی چیز سے آرام نہیں مل رہا ہے ان لوگوں کے لئے ایک بہترین اور مکمل علاج ہے یہ علاج کے لئے صرف ہمیں دو ہی چیزیں چاہیے یہ میں نے ہنگ لیا ہے اس کو ہنگ کہتے ہیں یہ ہنگ جو ہے تین چار قسم کی ہوتی ہے آپ نے ہیرہ ہنگ کہہ کے لینی ہے پنچار والی دکان سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی یہ آٹھ سو روپے دولہ ملے گی آپ کو اور یہ میں نے دیسی گی لیا ہے تین ٹی سپون دیسی گی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ دوسرا گی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ گی میں اسے فرائی کریں گے ہلکا براؤن کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کتنا براؤن کریں گے یہ پین میں دیسی گی ڈال لیا ہے یہ گرم بھی ہو گیا ہے فرائی جو کریں گے وہ لو فلیم بہت لو فلیم یہ دیکھیں یہ ہنگ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے گی میں بہت لو فلیم آپ نے رکھنی ہے یہ پولنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ساری پول جائے اچھے سے بلکل کوئی دانہ نہ اس میں رہ جائے پولنے کے بغیر پھر آپ نے اتارنی ہے یہ دیکھیں یہ پانچ منٹ تقریبا لگے ہیں لو فلیم پہ یہ ساری پھول گئی ہے یہ کلر آگیا ہے یہ دیکھیں اور یہ نرم ہو جائے یہ خیال کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے کرنے سے ٹوٹ جائے آسانی سے اب یہ گی سے یہ نکال لیں گے کسی برتن میں اس طرح کر کے ساری نکال لیں گے یہ دیکھیں انگ میں نے براؤن کر لیا ہے یہ کلر ہونا چاہیے اس طرح کرنے سے یہ ٹوٹ جائے نرم ہو جائے اور یہ جو گھی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے یہ بہت ہی کیمتی چیز ہے اس کو جن لوگوں کے پیٹ میں کیڑیا وہ بھی اور جو مٹاپے کے شکار ہے وہ بھی اور جن کو سنکھیں کارتی ہیں وہ بھی وہ سالر میں استعمال کریں دودھ میں چائے میں اسے ڈال کے استعمال کریں آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ملے گا یہ دیکھیں ہینگ کو میں نے کونی میں ڈال لیا ہے اس کو اس طرح بری کر لینا ہے پیس لینا ہے دیکھیں یہ میں نے ہینگ کو بہت بری پیس لیا ہے یہ میں آپ کو مقدار بتانے لگی ہوں بڑے لوگوں کے لئے یہ چنے جو ہوتے ہیں درمیانے سائز کے اتنی آپ نے مقدار لینی ہے ایک چنے جتنی اور یہ بچوں کو گندم کے دانے جتنی آپ نے مقدار دینی ہے بچوں کو آپ شہد بھی ملاقی سے دے سکتے ہیں اس کو آپ شہد ملا کے گولیاں بھی بنا سکتے ہیں اور کیپسول میں بھی اسے ڈال کے لے سکتے ہیں آپ نے یہ کھانی کیسے ہے یہ کھانے کے بعد سونے سے پہلے پانی کے ساتھ آپ نے کھانی ہے اور یہ تقریباً آپ ایک مہینہ کھائیں گے لگاتار انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا یہ تیار ہے ہمارا ٹوٹ کا پیٹ کے کڑوں والا اور سمکوں والا اس کو ازمائیں اور فائدہ اٹھائیں اس کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹر ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہر آنے مڑے لیٹ ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور وہ بھی فری میں کل پھر آزر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ